نمسکار ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں اپنے خاص شو کیا کہتا ہے اسلام کے ساتھ جہاں ہماری کوشش ہے اسلام میں اسلام کے دھار میں گرنطوں میں آخر کیا کچھ لکھا ہوا ہے کیا کچھ باتیں کہی گئی ہیں کیونکہ کئی بار ہمیں ویرو دھواسی بیان سننے کو ملتے ہیں جس کو لے کر اسلام کو لے کر کئی بار الگ الگ طرح کی چھوی الگ الگ طرح کی وچار دھارت سامنے آتی ہیں صحیح معینوں میں اسلام کی چنتک اسلام کو کیسے پریبھاشت کرتے ہیں مکھے مددوں کو لے کر یہی جاننے سمجھنے کی کوشش ہے اس شو کے ذریعے تو سب سے پہلے آج جس شو پر میں بات کروں گی اس کے لئے خاص مہمان ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں سب سے پہلے ان مہمانوں کا میں آپ سے تعریف کرا دوں ہمارے ساتھ ایکس مسلم سمیر اس وقت سٹوڈیو میں ہیں زمیت علیمہ سے ہمارے ساتھ حاجی حارون صاحب جڑے ہوئے ہیں اسلامی سکولر ہیں چنتک ہیں ایڈوکیٹ عظیم ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مسلم چنتک ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آج جس مدد پر ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں وہ مدد بہت جولن تھے اور حال ترحال کے دنوں میں ایک بار پھر وہ مکھر تور سے اٹھ کھڑا ہوا ہے سوال یہ کہ کیا اگر محمد صاحب کی شان میں غصتاکی کی جائے تو اس کی سزا سزائے موت ہوگی کیا اگر پیغمبر صاحب کا کہیں کسی نے اپمان کیا لوچنا کی تو کیا اس کی سزا صرف سزائے موت ہونی چاہیے کیونکہ جس طرح سے سرکلم کر دیں گے آپ ان کے لیے انعام کر دیتے ہیں ان کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے جہاں پر ہم شالی حبدو دیکھتے ہیں جہاں پر پورے کے پورے جو میکزین ہیں اس پر اٹیک کر دیا جاتا ہے تو کیا اس طرح سے اس کا ریاکشن صحیح ہے کیا واقعی میں اسلام میں یہی لکھا ہے کہ اگر محمد صاحب کی شان میں گستاکی کی تو اس کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہوگی سب سے پہلے میں ایکس مسلم سمیر سے جاننا چاہوں گی سمیر جی جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے گستاکی رسول کے بارے میں یہ صاف صاف حدیثوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاکی کرے تو اس کا سر کلم کر دیا جائے لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ضعیف حدیث ہے حدیثوں کے اندر بھی کیٹیگری ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے اور ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں تو ضعیف جو ہوتی ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ پرابلم ہونے کی وجہ سے وہ پوری طریقے سے آثنٹک نہیں ہوتی تو حالکہ اس کو ضعیف کی کٹیگری میں رکھا جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی صرف اسی حدیث کے بنا پر کافی سارے لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا گیا ہے پاکستان میں ہمیں بہت ساری اس کی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہے اور الگ الگ کنٹریز میں دنیا کے الگ الگ حصوں کے اندر اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں کہ غستا کے رسول کے نام پر لوگوں کو قتل کیا جاتا رہا ہے ایون یہ صرف آج کی بات نہیں ہے خود پیغمبر کے زمانے میں کافی سارے لوگوں کو غستا کے رسول کا الزام لگا کر کہ قتل کیا گیا ہے جس کے اندر اسما بنت مروان نام کی ایک شائرہ ہیں ان کو بھی پیغمبر صاحب نے اس لئے قتل کروا دیا تھا کہ وہ آپ کی شان میں غستا کی کرتی تھی بھی کافی سارے لوگ ہیں جن کو اس طرح کیا گیا ہے سمیر کی بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر محمد صاحب کی شان مغستا کی کی کچھ بھی علوشنہ کی کچھ بھی غلط کہا گیا تو سیدھا اس کی سزا صرف اور صرف سر قلم کرنا ہے یعنی سزا موت ہے اس سے کم کچھ بھی نہیں چاہے بھلے اس دیش میں اشنیندہ قانون ہو یا نہ ہو انہیں موت کی سزا ہی ملے گی آزی آرون صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام کا پریچائے ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ دنیا میں سب طرح کے لوگ رہتے ہیں سب دھرم کے لوگ رہتے ہیں اور سب دھرم کے لوگ رہتے چلے آئیں گے اور ہندو مسلمان سیکھ عیسائی کرشن بود یہودی پوری دنیا اسی طرح بھری پڑی ہے معاملہ یہاں چل رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے پھیل جائے گا اتنا زیادہ پھیل جائے گا کہ ہندوستان میں سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو یہ بات سمجھنے کی جب اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ بنایا ہے تو یہ سب کیسے ہو جائے گا یہ جو بنیادی طور پر نفرت پھیلانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اب میں ایک چھوٹی سی بات پہلی شن لیجے جو اسلام جو ہم لوگ ایمان لاتے ہیں تو کلمہ پڑتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی ایمان لاتا ہوں عشور پر جو ایک ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے صرف ایک عشور ہے اور حضرت محمد جو ہیں اس کے اوتار ہیں پیغمبر ہیں آخری پیغمبر ہیں حضرت محمد سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد تک ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے اس کا اوتار کہہ دیجئے پروفیٹ کہہ دیجئے اور پوری دنیا میں آئے ہندوستان میں بھی آئے عرب میں بھی آئے اور دنیا میں آئے ہوں گی قرآن ہی کہتا ہے تو آپ کیا کہیں کہ ہر قوم لے کل لے قومن اور کوئی پوجہ کے لائق نہیں ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یعنی کہ اگر کوئی دوسرے دھرم کا ویکتی جو ہے اپنی عشق کی پوجہ ارچنا کرتا ہے تو وہ اس لائق ہی نہیں ہے آپ ان کا اپنا نہیں کر رہے نہیں 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 آپ بات کو غلط لے جا رہا ہے عیشور ایک ہے یعنی سب کا پالنہار ایک ہے اس کے بعد اور ہر ایک کے نبی ہو سکتے ہیں پروفیٹ ہو سکتے ہیں اوتار ہو سکتے ہیں ولی ہو سکتے ہیں بات کو سمجھئے عیشور ایک ہے اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ سناتن دھرم میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ ہشور ایک ہے کوئی نہیں کہتا کہ ہشور دو ہیں اچھار ہے کہ اگر محمد صاحب کا اپنان ہوتا ہے کہیں کوئی آلوچنا کرتا ہے کچھ گستاکی کرتا ہے تو پھر کیا سیدھا مار دیں گے اگر ایسا نہیں ہے کہ دوسرے دھرموں میں بھی جب لوگ آلوچنا کرتے ہیں کچھ گستاکی کرتے ہیں سان میں تو لوگ سرکوں پر اترتے ہیں ناراض ہوتے ہیں غصہ ہوتے ہیں لیکن ہم نے اسلام میں جس طرح سے دیکھا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تین دسمبر کو پاکستان میں شریلنکہ اناغرک کی موب لینچنگ کر دی جاتی ہے ساتھ جنوری دوہزار پندہ کو فرانس میں شارلی حبدوں میں کارٹون معاملے میں بارہ لوگوں کی حتیہ کر دی جاتی ہے اکٹوبر دوہزار بیس میں پیغمبر کا کارٹون دکھانے والے شکشک کی حتیہ کر دی جاتی ہے جنوری دوہزار بائیس میں عمدباد میں سوشل میڈیا میں پوسٹ کی وجہ سے کشن کی حتیہ کر دی جاتی ہے تو کیا محمد صاحب کی شان میں اگر غصہ کی ہوگی تو پھر دیش کا قانون نہیں چلے گا سیدھے سزائے موت ملے گی دیکھیں سنیے اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی برائی دیکھو تو بہت طاقتور اگر آدمی ہیں تو اس برائی کو طاقت سے روکے اور اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے اور زبان کی بھی طاقت رہی ہیں بولنے کی تو دل سے برا سمجھے یہ بات کو سمجھنے کی ہے ایک جگہ کوئی برائی ہوتی ہے میں یہ دیکھتا ہوں ہر سماج کے اندر ہر گھر میں آپ سیدھا جواب نہیں دی ریاضم اکبال آپ بتا دیجئے آپ بتا دیجئے سمیر تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں سیدھا یہی لکھا ہے کہ اگر محمد صاحب کی شان میں غصہ کی ہو تو سر قلم کر دو جا واقعی میں اتماع صبر رکھتے ہیں ذرا دیکھ لیجئے 3 دسمبر پاکستان میں تو نہیں جانگا میں نے تو اپنی بات کہیں میں نے میری پی بی کے جات فرانس میں شارلی ہے دو کارٹون ماملے میں بارہ لوگوں کی ہتنیاں کر دی گئی پیغمبر کا کارٹون دکھانے والی ٹیچر کی ہتنیاں کر دی گئی احمدباد میں سوشل میڈیا پوست کی وجہ سے کشن کی ہتنیاں کر دی گئی ابھی ہم نے نوپور شرما کے ماملے میں دیکھا کیا کچھ ہو رہا ہے سمیر نہیں دیکھیں مہم اگر انہوں نے ہی بات کرنی ہے اور دوسرے کو موقع ہی نہیں دینا ہے تو پھر کوئی مطلب نہیں ہے پینل میں ہونے کا نا کیونکہ یہ کنٹینویسلی بولے جا رہے ہیں اور آپ جب سے سوال کر رہی ہیں ان سے ڈالے کلین لیکن یہ ایک بار بھی سیدھا جواب نہیں دے رہے ہیں سیدھا یہ جلیبیا گھمار ہے ادھر سے ادھر یہ بھاگ رہے ہیں میں ان سے سیدھا سوال کرتا ہوں حاجی جی سے بڑے ریسپیکٹی ویب میں سر آپ سے میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی گستاکی رسول کرتا ہے اگر کوئی اللہ کے رسول کی شان میں گستاکی کرتا ہے اس کی شریعہ کے اندر سزا کیا ہے مجھے سیدھا آنسر دیں آپ اس کی شریعہ کے اندر کیا سزا ہے جی حاجی صاحب سیدھا آنسر یہ ہے راج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی بھی اگر جرم کرتا ہے میں آپ سے ذمہ داری نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک کارڈنگ پو اسلامی شریعہ میں آپ سے اسلامی شریعہ کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے اسلامی شریعہ سے پوچھ رہا ہوں گستاکی رسول کی سزا کیا ہے اسلامی شریعہ کے مطابق آپ مجھے اثر پی یہ بتا دیں ابھی اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ کی بات میں نے بہت وقت دیا ہے عظیم اقبال صاحب ایک بار بھی چرچوں میں نہیں آیا عظیم اقبال صاحب سمیر کے جواب جو ایک مسلم ہے ان کے سوالوں کا جواب آپ دینا جائیں گے ہمارا اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی اگر یہ سوال نہیں ہے عظیم صاحب یہ سوال نہیں ہے اسلام کمزور ہے یا مجبوط سوال یہ ہے اسلامی شرعہ کے اندر گستاقی رسول کی سزا کیا ہے گستاقی رسول کی سزا تو اماندارہ جو بات کہی جائے وہ موت ہے میں آپ سے آنسر پوچھ رہا ہوں صاحب آپ ہی دل دل نہیں جائیں آپ سیدھا جواب کیوں نہیں دیتے صاحب آپ بھاتے کیوں ہیں میں آپ سے سیدھا سوال کر رہا ہوں اگر آپ سوال کریں گے تو اس کا جواب یہ ہے صاحب میرا شو ہندوستان کے سندگر میں نہیں ہے میرا شو ہے اسلام کیا کہتا ہے یہاں میری کوشش ہے اسلام کو زیادہ بہتر طریقے سے جاننے کی جو الگ الگ دھرم گروہ انٹرپیٹیشن کرتے ہیں ان کو یہاں پر صاف طور پر لوگوں کے سامنے رکھنے کی کہ بھئی اسلام کیا کہتا ہے دھرم گروہ ملہ مولانا جو کچھ کہتے ہوں اس میں کتنی سچائے کتنے نہیں آپ جیسے سکولرز کو میں یہاں بیٹھا رہی ہوں مقصد یہی ہے کہ صحیح دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوں کوئی بھی غلط بات نہ پھیلائے کوئی بھی پروپاگینڈا نہ چلائے تو آپ بتائیے جس نے یہ جرم کیا ہے میں آپ سے ہی غلط ثابت کر دوں گا میں آپ کی اس بات کو ابھی اوثنٹیک حدیث کے ساتھ غلط ثابت کر دیتا ہوں کہ معافی نہیں ہے اگر میں آپ کو ابھی اوثنٹیک حدیث دے دوں کہ معافی نہیں ہے گستاکی رسول کی پھر آپ کیا کہیں گے میں اوثنٹیک صحیح البخاری کی حدیث دیتا ہوں میرا سوال آپ سے جو تھا آپ اس سے بھاگ رہے ہیں عظیم صاحب میں اکرسٹ کرتا ہوں سوال پر آئیں اگر آپ سوال سن لیں گے تو آپ صحیح طریقے سے جواب دے پائیں گے میرا سیدھا سوال آپ سے اسلامی شرعہ کے اندر گستاک رسول کی اور اپوستیسی کی کیا سزا ہے جی گستاک رسول کی تو معافی صدقی دیتی بہت بہت شکریہ اور اپوستیسی کی سزا کیا ہے جناب جو اپنا دین چھوڑ دے یا جو اپنا دین بدل لے اس کے لئے کیا سزا ہے عظیم صاحب عظیم صاحب شورٹ میں ہم بات کرتے تاکہ آپ کا بھی وقت بچے ہمارا بھی اور دیکھنے والی اوڈینس کا بھی بچے جو اپنا دین چھوڑ دے یا اپنے دین کو فالو کرنا بند کر دے یا اپنا دین بدل دے اس کی کیا سزا ہے شرعہ کے اندر گستاک رسول کی دلدہ سزا ایک ہی ہے جو آپ نے بتائیے جو شریعت میں لکھی ہوئی یہ بقادہ اپوشٹیسی کی سزا بھی یہی ہے آپ مانتے ہیں یہ ہمارا پکتہ ہی مان ہے آپ مانتے ہیں کہ اپوشٹیسی کی سزا بھی یہی ہے ہم اسے موت کی سزا اس کو کم سے کم دیں گے ضرور لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اب میرا سوال آپ سے بہت سیدھا سا سر نہیں ہندوستان کی بات نہیں ہے سر ہم ہندوستان پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم اسلام پہ بات کر رہے ہیں یہ جو سزا ہے گستاک رسول کی جو سزا ہے یہ کہاں نافیز ہوگی اور کون دے گا سر پلیس کہاں نافیز ہوگی اور کون دے گا دیکھئے یہ اسلامی حکومت تو ہے نہیں یہاں پر یہ دارالحرب ہے ہم جہاں رہتے ہیں یہ دارالحرب نہیں ہے سر یہ دارالحرب نہیں ہے بلکل نہیں ہے دار الاسلام ہے کیا یہ یہ دار الاسلام بھی نہیں ہے دار الہرب بھی نہیں ہے یہ دار الامن ہے ہندوستان دار الامن ہے نہ دار الہرب ہے نہ دار الاسلام ہے ہندوستان ہے دار الامن یہاں پہ آزادی ہے اپنی بات رکھنے کی فریڈم آف سپیچ ہے میں آپ سے سر سیدھا سوال کر رہا ہوں آپ سیدھا جواب دیں مجھے پلیز میرے آپ سے سوال یہ ہے ایپو سٹیسی کی سزا بھی کیا وہی ہے جو گستا کے رسول کی سزا ہے اور یہ سزا کون دے گا یہ بھی بتا رہے گا یہ سزا آماد میں دے سکتا ہے یا کون دے گا شہر قاضی شہر قاضی عظیم اقبال صاحب یہ سزا کہاں دے گا شہر قاضی سنوائی معاملے کی کرے گا اس کے پاس شکایت آئے گی شہر قاضی یہ سزا کہاں نافذ کرے گا اس کے لئے کیا شرائط ہیں عظیم اقبال صاحب اگر اسلامی شریعت تو شہر قاضی کو اختیار ہے باقی کسی کو نہیں ایکزیٹلی جہاں پہ اسلامی شرائع نافذ ہوگی اور جہاں پہ وہاں پہ ایک خلیفہ موجود ہوگا وہ اپوسٹیسی کی یا پھر گستا کے رسول کی سزا دے گا جو لوگ آج ایک عام انسان ایک عام مسلمان جو آج گستا کے رسول کی سزا سرطن سے جدہ کا جھنڈا لے کر چل رہا ہے اور کسی کو بھی سریعام قتل کر دیا جاتا ہے روڑ کے اوپر وہ بھی ایسے مجھ کے اندر جہاں کونسٹیٹیشن ہے کیا آپ نہیں مانتے کہ یہ آپ نہیں مانتے کہ یہ ایک کٹرواد ہے آپ نہیں مانتے کہ یہ گنڈا گردی ہے آپ نہیں مانتے کہ یہ آتکواد کا کام ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں آپ اس کو ایک ٹیرریزم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ جو لوگوں کو حق نہیں ہے جو میں کی نماز کے بعد آج سردوں پر جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ غلط نہیں ہے بلکل ٹیرریزم ہے بلکل ٹیرریزم ہے اگر آپ کو آپ کا اسلام اس کی اجازت نہیں یہ تاکہ آپ کسی کو سزا دیں سرطن سے جدہ کی آپ کو اسٹیسی کی اور آپ سزا دے رہے ہیں تو یہ بلکل ٹیرر ہے کیونکہ آپ ہمارے دیش کے کونسٹیٹیشن کے بھی خلاف جا رہے ہیں اور آپ اسلام کے بھی خلاف جا رہے ہیں کیسے گرفتار کریں گے آپ نے نوپوڑ سربا والے کیس میں ایک بار بھی کہا کہ نوپوڑ اور رحمانی کہ کیوں بات نہیں ہوتی رحمانی کے اوپر آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ رحمانی نے وہاں پہ بات شروع کی ہے کیوں مسلمان رحمانی کے بارے میں بات نہیں کرتے آپ کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جب آپ کے خود کے قرآن کے اندر لکھا ہے کہ تم دوسروں کے خداوں کو برا نہ کہو کیونکہ پلٹ کر کے وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے تو جب وہاں پر رحمانی کی طرف سے شروعات ہوئی ہے تو آپ لوگ رحمانی کا رحم کیوں نہیں لیتے صرف نوپوڑ سربا کو کھوٹ کیا جاتا ہے بلکل کسی بھی دھرم کے انویائی کو جو بھی جو مانتے ہیں ان کو پوچھ نہیں ہے ان کو نہیں کہنا چاہیے برا چاہے وہ ہندو ہوتا ہے مسلمان کسی بھی دھرم کے لوگوں کو برانی کہنا چاہیے مہبر شوکو کسی کو ہمارے رسول نے مات کیا ہے کس کو معاف کیا ہے سر سر کس کو معاف کیا ہے ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے پیغمبر صاحب نے کس کو معاف کیا ہے گستاخی کی تھے نا سر چکہ دو سال بعد جا کے دھونے دھونے لوگوں کو مارا جاتا ہے کارپین اش رب نے کورٹری کی صرف شائری کی صرف یہ کہا کہ جو یہ ہیں وہ اس طرح کا کم کر رہے ہیں جو کسی نہیں ہے اس بات کے اوپر اس کو قتل کر دیا گیا کام بین اشرف کو بنو ندیر کا پورا قبیلہ قتل کر دیا گیا بنو قریزہ کا پورا قبیلہ قتل کر دیا گیا آپ بات کرتے ہیں مافی کی کس کو ماف کیا ہے چلی چھیکے چھیکے آپ دونوں کی اپنی اپنی رائے چاکتی ہے میں یہ بلکل کسی دھر کو کوئی بدنام کرنے کی کوشش نہیں ہے یہاں پر ہم دونوں پکشوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے میں نے آپ کو بھی پورا موقع دیا ہے بولنے کا ایسا نہیں آپ کہہ سکتے ہیں اور ان کو بھی پورا موقع دیا ہے ترق سے آپ اپنی بات سکتائیے بلکل بھی نہیں یہاں کسی بھی دھرم کا بلکل اپمان کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے سب ہی دھرموں کا سمان ہے سب ہی دھرموں کو سرانکھوں پر پٹھائے جاتا ہے نہیں بلکل گلت بات آپ کوئی بھی الزام نہیں لگا خام کھا آپ جانے سکتے ہیں جا سکتے ہیں آپ کو نہیں بیٹھنا شو پہ نہ جائیے یہاں پہ میں نے پورا موقع دیا آپ کو بولنے کے لئے آپ کو اٹھ کے جانے جائیے آپ کو پورا موقع دیا گیا تھا حاضی عارن صاحب آپ بتائیں کہ اسلام میں مافی کی جگہ نہیں حاضی عارن صاحب آپ بتائیں کہ اسلام میں مافی کی جگہ نہیں خود کان سے کدھر جا رہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ ہم بھارت ہاں نہیں بات سنی پورا سنا گریے ایسے ڈائریک جواب نہیں دی جاتے میرا ایک سوال ہے کہ لوگوں کی بھاؤنوں میں ایک روش ہے تو ہمیں پورا امن پروٹیسٹ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے ہندوستان کی زمین پر ہونا چاہیے قطر میں بلے ہی نہ ہو ہم اپنی ناراض کی ہر آدمی کو ہر دھرم کو بلکل ہونا چاہیے ہندوستان ایک آزاد وطن کے لکتان پرک ملک ہے تو پروٹیسٹ ہو رہا ہے لیکن پروٹیسٹ میں آج جنہی کسی کے بدھ کو فانسی لگا دینا یہ سب طریقہ ہے پروٹیسٹ کا نہیں 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 اور جس شخص نے گستاکی کی وہ معافی بھی مانگ رہا ہے کہ اس کو خراب کر دیتے ہیں میں نے کیا پوچھا آپ سے جس شخص نے گستاکی کی اگر وہ اپنی غلطی کا حساس کرتے ہوئے معافی مانگ رہا ہے تو کیا اسلام اسے معاف کرنے کی گنجائش رکھتا ہے ایک کی بات ایک کی بات ارے آپ ایک کے پیچھے ارے آپ بات سنیئے پوری بات آپ ایک کی کا نام کیوں لے رہے ہیں یا تو یسین یتین ارسمان دل بھر گالی پکتا ہے یا وہ ایک اور دوسرا بھر گالی پکتا ہے تیسرا گالی پکتا ہے سر میں نے کیا کہا الیاسی صاحب نے بھی بہت ساری گالی پکی دوسرے دھرم کے لوگوں کو انہوں نے سرطن سے جدا ہونے کی نہیں کہا سر میں نے آپ سے کیا کہا ٹھیک ہے جب قانون آئے گا میں آپ سے ایک اکلام کے لیے پکڑ رہی ہوں میں نے آپ سے کیا پوچھ رہی ہوں میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے بہت ہی ونرم دریقے سے پوچھ رہے ہوں حاضی صاحب مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ اسلام میں اگر کسی نے غلطی کر دی ٹھیک ہے گناہ کر دیا مجھ سے گناہ عظیم ہو گیا اگر کر دیا گناہ غصاکی کر دی محمد صاحب کی شان میں اور بعد میں معافی مانگی سنیں حاضی صاحب پوری بات سن لیجئے میں نے کہا پوری بات سن لیجئے حاضی صاحب بھارت چھوڑ دیجئے فرانس چھوڑ دیجئے برٹین چھوڑ دیجئے میں کیا پوچھ رہوں آپ سے اگر کسی نے غلطی سے گناہ عظیم کر دیا گناہ کر دیا محمد صاحب کی شان میں غصاکی کر دی ترنت مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے گناہ ہو گیا ہے مجھ سے اور اس گناہ کی میں نے معافی مانگ لی تو کیا اسلام مجھے معاف کر سکتا ہے اسلام میں معافی کی جگہ ہے گنجائش ہے آپ جانکہ نے اسلام کے سمجھائیے تو تو اس کی معافی میں وہ میں وہ میں کر سکتا ہوں آپ وہ تو میں تو نہیں کر سکتا میں تو ہوں نہیں میری بات آپ سمجھئے اس نے قصور کیا تو بھارت سرکار کی اور راج کی ذمہ داری بھارت سرکار چھوڑ دیجئے میں کہتی ہوں یہ برٹین میں ہوا یہ انگلیشیا میں ہوا اور پھر وہ کانون میں معافی مانگے تو میں سر میں آپ سے کیا پوچھ رہوں کہ کیا اسلام اگر اسلام میں اسلام کی بات کر رہے ہوں دنیا کے کسی بھی کونے ہیں کسی بھی ملک ہیں میں نے کہا وہ وہاں بھی سرکاروں نے ہاں میں بتا رہا جاؤ بھئی اسلام کے مطابق ہاں ہاں میں جواب دیا تو اگر اس ملک کی سرکار ہیں چاہے فرانس کی سرکار اور برٹین کی سرکار اگر کاروائی کرتی تو یہ سب نہیں ہوتا سب قرآن میں کیا لکھا ہے کیا کہا لیا ہے قرآنوں میں حدیث میں کیا لکھا ہے اسلام کیا اسلام کیا معافی کی کنجائش رکھتا ہے ملک چھوڑ دیجئے اسلام بتائیے کیا اسلام دھرم میں معافی کی کنجائش ہے سوا نہیں اسلام کی بات ہی نہیں راج یہ دیتا ہے نہیں سمیر جیسے سمیر جیسے دھرم گرنتوں میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ معاف کر کے آگے بڑھئے بڑھے اپن دکھائیے بڑا دل دکھائیے اگر کوئی اپنے کیئے پر پشتا رہا ہے تو اس کو معاف کیجے یہاں پر کیا اسلام میں کیا محمد صاحب کے وہ سماج کے لیے اگر گستاکی ہو گئے اور اپنے گناہ کا احساس ہو کر معافی مانگی گئی ہے تو معافی قبول ہے جی دیکھئے اسلام کے اندر گستاکی رسول کی اور اپوستیسی کی سزا جو ہے وہ صرف سرطن سے جدا ہے اس کے علاوہ کوئی معافی نہیں ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے عجیز حاجی صاحب سے میں ایک بہت چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں جس طرح کہ ہم کافی دن سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے پورا ہیٹ پہ چل رہا ہے اور جو ہے نا ہر طرف یہ فیلائے جا رہا ہے کہ نپر شرمہ جی نے بلیس فیمی کی ہے گستاکی کی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر انہوں نے کیا گستاکی کی ہے انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ پیغمبر صاحب نے جو ہے وہ شادی کی ہے کس ایج کے اندر کی ہے وہ انہوں نے بتایا ہے اگر یہ گستاکی ہے اگر ایک چیز آپ کے اپنے سکرپچر آپ کی اپنی اوثنٹک کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے اور میں اس کو پڑھ کر کے بتا دوں تو یہ کس طریقے سے گستاکی ہے اگر یہ گستاکی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے سکرپچر اپنی کتاب کے اندر سے اس کو ہٹا دینا چاہیے جو کی چیز آپ مان رہے کہ غلط ہے اور اگر آپ وہ وہاں پہ let me complete مجھے complete کرنے دیجئے میں آپ کو حدیثوں کا حوالہ بھی دوں گا میں آپ کو حاجی جی حدیثوں کا حوالہ بھی دوں گا کہ آپ کی اپنی حدیثوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے یہ میرے سامنے ہے سننہ نبی دعوت حدیث نمبر 2121 کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر the messenger of Allah married me when I was 7 year old or the narrator سلمان said 6th year he had intercourse with me when I was 9 year old آپ کی کتاب میں سر لکھا ہے میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے حاضی صاحب جواب دے دیجئے اس کے بعد آگے لکھا ہے سحی مسلم 1422B اس کے بعد سر نیکس حدیث ہے سنن نسائی 3255 اس کے بعد میں سر ہے سحی بخاری 5133 اس کے بعد میں سر آتا ہے 3896 اس کے بعد میں سر آتا ہے 1422D یہ سر آپ کے سکرپچن میں لکھا ہے جواب دیں یہ آپ کے سکرپچن میں لکھا ہے تو یہ گستہ کی کیسے اگر میں آپ کی کتابیں پڑھ کے بتا رہا ہوں یہاں پر اور میں بتا رہا ہوں حدیث میں لکھا ہے سمیر ہم تھوڑا مجھے سے بکا کریں لیکن پھر بھی میں جواب لے لیتی ہوں حاضی صاحب یہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ اس میں بھی اختلافات ہیں آپ پوری پوری جب آپ کشی مفتیش ہیں عالم کو بلائیں تو اس عمر کے اندر بھی بہت ساری دیکھیں اس زمانے کے اندر کوئی بڑھ سرٹیفکٹ نہیں بنتے تھے یہ بات کے اندر بھی اختلاف ہے کسی حدیث میں چھ سال اور نو سال بھی ہے کسی میں سولہ سال بھی ہے آپ مگر سوال یہ کہ یہ بحث کرنے کی ضرورت ابھی کیوں آن پڑی میرا یہ کہنا ہے کہ اس بحث کو کرنے کی چہودہ سو سال پہ میں نے آپ کو بتایا ہے حدیث کا آپ مجھے سولہ سالواری حدیث کا ریفرنس پیش کریں اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اختلاف ہے یہ ساری کی ساری احادیث ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آثنٹی حاجی حارو اور سمیر یہ بہت سنسیٹیف میٹر ہے میں ایک بار پھر سے اپنے مدے پر لوٹوں گی کیونکہ اس مدے کو لے کر ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے بھی بھابنائے جو ہیں آہت ہوں ہم سبھی دھرموں کا اسلام کا محمد صاحب کا پورا سممان رکھتے ہوئے یہاں پر صرف اتنا پوچھ رہے ہیں آپ سے ایک آخری سوال closing remark حاجی حارو ساکھ سمیر کہہ رہے ہیں کہ گنجائش نہیں ہے اسلام میں مافی کی میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں کہ اسلام کیا مافی کی گنجائش دیتا ہے کیا قرآن میں حدیثوں میں لکھا ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنی گلتی کا احساس ہونے پر ماف کرتا ہے نہیں نہیں ہم میری گزارش سنیئے ہم صرف اتنا چاہتے ہیں بھارت کے مسلمان کہ کسی بھی پروفیٹ کے اوپر کوئی کیچڑ نہ اٹھا لے نہ شریر رام کے اوپر نہ شریر کرشن کے اوپر نہ مہار پابوت کے اوپر نہ مہاویر سوامی کے اوپر نہ حضرت محمد کے اوپر ہم تو خود کہہ رہے ہیں جو بھی اٹھاتا ہے کسی کے بھی کسی کے بھی پریے پر کسی بھی ترے کی آپتی ٹپنی کرنا اس کی ہم گھوڑ نندہ کرتے ہیں وہ کہیں سے بھی جائز نہیں ہے چاہے پھر وہ ایشت ہو یا کسی کا پریے ہو یا میرے ماتا پتہ ہوں کسی کے خلاف بھی افشبد برداشت کے قابل نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل آپ چاہتے ہیں میں آپ کا سمبان کرتی ہوں آپ اسلامی سکولر ہیں مجھے صرف اسلام کی جانکار یہ دے دیجئے کہ اسلام میں مافی کی گنجائش ہے یا نہیں آپ ہندوستان فرانس برٹین الگ کر دیجئے مجھے صرف یہ بتا دیجئے اسلام میں مافی کی گنجائش ہے یا نہیں اسلام کیا کہتا ہے دیکھئے دیکھئے میں نے آپ کو میری بات سنیے یہ بھاؤناوں کا معاملہ ہوتا ہے یہاں بھوپال کے اندر بھی ایک عورت نے قرآن شریف پھاڑ دیا تھا قانون گیا جانے کہا اور اس نے جا کے اس کو مار دیا آپ میری بات ہی نہیں سمجھ رہی ہیں آپ اسلام کہاں یا اسلامی راج نہیں ہے یا اسلامی حکومت نہیں ہے آپ کیوں اس پیسیت کر رہے ہیں کہ کیا سازا ہم شیدی شیدی بات بھارت سرکار سے کرنا چاہتے ہیں اسٹیٹ سرکاروں سے کرنا چاہتے ہیں جو بھی کسی دھرم کے خلاف کاروائی کرتا ہے پھر نوربن میں آپ پکڑتے کیا نہیں پکڑتے ہیں سر پکڑتے ہیں میں آپ سے کیا کار ٹھیک ہے وہ ہوگا لیکن میں آپ سے آپ سمجھانا نہیں چاہتے مجھے اس لیں ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیجے آپ نہیں بتانا چاہتے ٹھیک ہے میں تو آپ سے پوچھنا چاہتے تران حدیثوں میں کیا لکھا ہے کیا معافی ہے کیا نہیں ہے میں آپ سے ہندوستان پاکستان جرمنی برٹین فرانس کے صندوق میں نہیں پوچھ رہی لیکن آپ ہمیں اسلام سمجھا دیتے تو تھوڑا بہتر ہوتا سمیر کا ایک الگ بیو ہے وہ ایکس مسلم ہے آپ کا ایک الگ بیو ہوتا تو اچھا رہتا اس کا جواب ہم دے چکے جو ہمیں بھیجنا چاہتا وہ چلا جائے ارے بھائی کوئی نہیں بھیجنا چاہتا آپ غلط سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے سمیر صاحب اور حاضی حارون صاحب ہمیں بھیجنا چاہتا ہوتا ہمارے ساتھ چرچو میں شامل ہوئے کہ کیا اگر کوئی غلطی سے بھی یہ غنہ کر دیتا ہے کہ آپ محمد صاحب کی شان میں غصاکی کر دیتے ہیں غلطی سے غنہ آپ سے ہو جاتا ہے تو پھر کیا اس کی معافی ہے یا نہیں ہے اور کیا اس کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے آپ سبھی کے وچار ہم نہیں جانے اور ہم ایک بار پھر سے کہیں گے دہرائیں گے کہ سبھی دھرموں کی عزت کرنا ان کے عیشت کا سممان کرنا یہ سرو پری ہے اور یہاں کسی کی بیبھابناوں کو آہد کرنا مقصد قطعی نہیں تھا صرف اسلام میں کیا کچھ کہا گیا ہے وہ ان کے سکولرز کے مادھیم سے بتانے کی جاننے کی سمجھنے کی ایک کوشش بھڑ تھی